مفتی صاحب دوسرا جو بڑا ایشو یہاں پہ امریکہ میں ہماری کمیونٹی فیس کرتی ہے اسے سیریس ایشو اون گوئنگ ایشو فر سیوری لیئرز یہ حلال اور زبیہہ کا ہے پہلے تو ہمیں تھوڑا سا مختصرا حلال اور زبیہہ کا فرق بتائیے حلال اور حرام کیا ہے اور اس میں زبیہہ درمیان میں کہاں سے آتا ہے پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ دمہ مصفور جو ناپاک خون ہے وہ اس کا نکل جاتا ہے اور جارور زبا ہو جاتا ہے اور وہ کھانے کے لئے حلال ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں زبیہ اس لئے حلال اور زبیہہ میں بنیادی فرق یہ ہے کہ جو یہ خاص طریقے سے زبا کیا گیا ہے یہ مسلمان نے زبا کیا ہاتھ سے زبا کیا سنت طریقے پر کیا فرائض واجبات پورے کیا یہ تو ہے زبا اور حلال کا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے کسی یہودی نے کوشر اگر دیا ہے تو کوشر حلال ہے لیکن وہ زبیہہ نہیں ہے یہ حلال ہے لہذا وہ کھا سکتے ہیں تو یہ حلال زبیہہ کا بنیادی فرق ہے کہ لوگ کوشی ہی کرتے ہیں کہ حلال بھی ہو اور زبیہہ بھی ہو مطلب مسلمان کا زبا کیا اللہ کا نام لیا ہو تو وہ ہم گوشت استعمال کریں یہ وہ بنیادی چیز محسی صاحب یہاں پہ جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہم لوگ فیس کرتے ہیں کہ ہم 99 سنٹ پاؤنڈ ریگولر بڑی سپر مارکٹ میں ملتا ہے چکن ہم دو ڈالر کا پاؤنڈ لینے جاتے ہیں وہ ہمیں کہتا ہے کہ یہ حلال ہے زبیہہ ہے اب یہ بتائیے کہ مشین کے ذریعے جو زبا کرتے ہیں جانور کو اس پر ٹیپ لگی ہوتی ہے وہ ٹیپ چل رہی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کیا وہ زبیہہ صحیح ہے یا زبیہہ کے لیے ضروری ہے کہ ہاتھ سے کیا ہوا اور زبان سے لیا ہوا اللہ اکبر تقبی پڑی بھی وہی زبیہ بہت اچھا سوال کیا اور اصل میں اسی ٹاپک پر ہی بات ہمیں کر دی ہیں کیونکہ ورنہ تو زبا ہاتھ سے کل لیا بہت سے طریقے ہیں لیکن اصل مشین کا جو زبیہ اس پر سوال اٹھتا ہے کیونکہ آج کل کا دور ایسا ہے کہ اس میں ایک دو بکروں کی ضرورت نہیں ہے یا دو دنیا میں ملینوں ایک دن کے اندر ملینوں مرگیاں چاہیے ملینوں پر کرے چاہیے اب وہ ہاتھ سے کتنی آپ کاٹیں گے والا بات ہے کہ سنن طریقہ وہی ہے کہ جانوں کے قبلہ کو بٹھا کے بسم اللہ اللہ اکبر کر کے وہ ہاتھ سے زبا کرے ایک مسلمان تو یہ یہ افضل صورت تو وہی ہے سنن طریقہ وہی لیکن اب رائیے سوال کہ اگر مشین سے زبا کیا گیا تو آیا وہ بھی شرن حلال گوشت ہوگا یا نہیں اس کا جواب یہ ہے کہ نویت ہے مشین کی کیا ہے کہ کس نویت کی مشین کس طریقے سے زبا کیا جا رہا ہے جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ وہ جناب وہ ٹیب لگا دی ہے اور اس میں اللہ اکبر کے آواز آ رہی ہے اور جب مشین جاہاں جاہاں کا کٹ رہی ہے تو یہ تو کھلا حرام ہے اس میں تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے ہاں مشین کا استعمال اب شریعت کے قواعد کی روشنی میں آپ نے کیا اور وہ اس طریقے پر آپ نے زبا کیا تو مشین کا زبا بھی حلال ہی ہوتا ہے ایسا نہیں کہ وہ حرام ہو جائے مشین کا طریقہ خلاف سنت ہے سنت طریقہ وہ نہیں ہے لیکن اس کی وجہ گوشت حرام نہیں ہوتا اگر مشین کے ذریعے سے آپ نے شریعت شرائع ساری پوری کر لی ہے اب رات سوال ہے کہ آج کل مشین کے ذریعے زبا ہوتا ہے اس میں مشین کی مختلف نویتیں ہوتی ہیں ایک مشین کی نویت ہی ہوتی ہے کہ وہ بسم اللہ اللہ اکبر کا کے آدمی جو بٹن دباتا ہے اور وہ مشین چل پڑتی ہے تو کچھ چھوڑیاں لگی بھی ہوتی ہیں ان کے نیچے مرگیاں لٹکی بھی ہیں اب وہ جیسی مشین چلتی ہے تو ایک اور آدمی کھڑتا ہے جو اس چاکوں کے آگے وہ جانور کی گردن کرتا رہتا ہے وہ کھڑتی رہتی ہے اس کے آگے کرتا ہے ایک یہ صورت ہوتی ہے اب اس میں سوال ہوتا ہے کہ یہ دوسرا آدمی جو زبا کے میکندر موامن ہے اس کے لئے بسم اللہ اللہ کو پڑھنا ضروری ہے یا بٹن والے کے لئے کافی ہے تو اس کا جواب فوقہ نے یہ دیا کہ دونوں کے لئے ضروری ہے کیونکہ وہ زبا کے عمل میں اس کے ساتھ شامل ہے ایک یہ نویت ہے ایک نویت ہی ہوتی ہے کہ وہ بٹن جب دباتا ہے اور وہ مرگیاں جو ہے وہ اس پہ لٹکی بھی ہیں یا جو جانور لٹکا بھی ہیں مشین چل پڑتی ہے مشین چل پڑتی ہے اور مسلسل چلتی رہتی ہے اور وہ جانور اس میں آکے کٹتے رہتے یہاں تے کہ سارا دن مشین چلتی ہے سارا دن تک لاکھوں جانور زبا ہو جاتے ہیں اب اس میں سوال پہلا ہوگا کہ وہ جو بندے نے بسم اللہ اللہ اکبر کر کے بٹن دبا دیا اور مسلسل مشین صبح سے شام تک چلتی رہی اور کئی لاکھ مرگیاں زبا ہو گئیں یہ حلال ہے یہ حلال نہیں ہے یہ سوال ہے سبجی اس میں جو علماء کی مختلف رائے ہیں اور ایک علماء کی رائی ہے کہ یہ جو ہے وہ حلال نہیں ہے کیونکہ اس نے جب بسم اللہ اللہ اکبر کر اور پھر اس کے اوپر انڈیا کے اندر ہندوستان میں گجرات میں سیمینار ہوا اور فقہ اسلامی کا اکیڈیمی وہاں کی فقہ اسلامی کا اکیڈیمی جو ہے اس کے اندر علماء نے سیمینار کیا تو علماء کی تین آرہ سامنے آئیں پہلی یہ آئی کہ اس میں جو پہلی جو مرگی ہے یا پہلی جو کھیپ ہے وہ حلال ہے اور باقی ساری آرہ کیونکہ پہلی کے اوپر بسم اللہ اکبر پڑھا گیا ہے اور وہ کٹ گئی اب اس کے بعد باقی سارا یہ ایک رائے دوسری رائے یہ آئی کہ نہ پہلی حلال نہ دوسری حلال سارا دوسری رائے یہ آئی اور تیسری رائے جو یہ آئی کہ اس میں یہ ہے کہ اس میں جب بسم اللہ اوپر کر کے اسے بٹن دبایا اور وہ مشین چل پڑی اور جانور وہ چھوری پناتے گا اور کٹتے چلے گئے تو جب تک وہ مشین چلتی رہے گی جب تک وہ زبا کا عمل چلتا رہے گا اس وقت تک جتنی مرغی زبا ہوگی سب حلال ہے یہ تین آرہ سامنے آئیں اب اس میں یہ میرا ذاتی رجان یہ ہے اور یہ جو ہے وہ اس رائے کو تیسری رائے کو جو ہے وہ ہندوستان کے بہت بڑے جب وہ مفتی تھے مجاہد الاسلام قاسمی مفتی مجاہد الاسلام قاسمی رحمت اللہ لے اور انہیں جدید مسائل پر بڑی رسرچ کی وہ ایسی جیسے ہمارے پاکستان کے جسیس تقیثمانی صاحب کے لیول کے آدمی ہیں وہ ہندوستان کے در اسی طریقے سے مولانا صحف اللہ رحمانی جو ہیں انہوں نے اس حوالے سے انہوں نے اس تیسری جو صورت اس کی تائید کی اور کہا کہ یہ تیسری جو صورت ہے اس صورت کے مطابق بھی جانوہ حلال ہے اور وہ مرغیاں جتنی زبا ہوئی ہیں بسم اللہ کا پڑھنے پر سب حلال ہے وجہ کیا ہے وجہ یہ کہ اصل میں زبا کے جو عمل میں تین چیزیں دیکھی جاتی ہیں زبا کے عمل میں تین چیزیں دیکھی جاتی ہیں پہلی چیزیں یہ دیکھی جاتی ہے کہ وہ جانوہ بسم اللہ اللہ اوپر کے نام پہ زبا ہو لہذا یہ بسم اللہ اوپر پڑھا گیا ہے بسم اللہ دوسری شرطی ہے کہ زبا کرنے والا مشرق نہ ہو مسلمان ہو یا اہلِ کتاب ہو لہذا مسلمان نے بسم اللہ پڑھ کے یہ کیا ہے اور تیسری شرطی ہوتی کہ وہ دم مصفو جو ناپا خون خارج ہو جائے اور وہ بھی اس عمل سے وہ بھی خارج ہو گیا تو تینے بنیادی جو شرطیں تھیں زبا کی پوری ہو گئی ہیں لہذا اس کے حرام کہنے کی کوئی وجہ نہیں ہے کوئی وجہ نہیں کیوں اس لئے کہ یہ اصول ہے کہ جب بھی کوئی عمل ہوتا ہے کوئی عمل شروع کیا جاتا ہے وہ عمل جب تک اختدام پذیر نہ ہو جائے تو وہ اس بٹن دبانے والا ہی کے عمل کہلاتا ہے کیونکہ جب درمیان کے اندر ایک جو ہے وہ فائل مختار شامل نہ ہو کیونکہ دیکھیں جب بٹن دبتا ہے یہ بٹن دبانے والا یہ ایک خود مختار آدمی ہے اور جب جانور زبا ہوتا ہے زبا کرنے والی وہ چھوڑی ہے وہ ایک غیر مختار ہے وہ خود مختار چیز نہیں ہے اور پھر جانور زبا ہو رہا ہے اب کہتے ہیں فرمایا کہ وہ عمل کرنے والے اور زبا ہونے والے جانور کے درمیان اگر کوئی غیر مختار چیز آ جائے تو پھر وہ عمل کی نسبت اس بٹن دبانے والی کی طرف ہوتی ہے کہ یہ اس نے کیا ہے لہذا یہ جب بٹن دبا دیتا ہے تو اس کا ہی عمل یہ ممتد ہو گیا لبا ہو گیا اور یہ چلتا رہا چلتا رہا یہاں تک کہ بارہ گھنٹے تک یہ مشین چلی تو بارہ گھنٹے تک اسی کا عمل زبا ہے اور وہ ایک بسم اللہ سارے جانوروں کے لئے کافی ہوگی اور ایسی مثالیں فقہ کی موجود ہیں کہ لکھا ہے فقہ نے کہ اگر کسی نے دو تین بکریوں جو اوپر نیچے رکھی بھی ہیں اور بسم اللہ اللہ اوپر کر کے اسے ایک چھوڑی سے ساریوں کار دی تو وہ ایک ہی بسم اللہ کافی ہے اور ایک ہی چھوڑی سے سارے گلے کار دی ہے تو پانچ بکریوں زبا ہوئیں تو وہاں ہر بکری کے الگ زبا کا حکم نہیں ہے کیونکہ بسم اللہ تعلق زبا کے عمل کے ساتھ ہے کہ زبا کا عمل جتنی دفعہ ہوگا تو اتنی دفعہ آپ کو بسم اللہ پڑھنی ہے اور یہاں پانچ بکریوں کے گردوں پر بسم اللہ اوپر کے آپ نے کہا تھا تو ایک عمل زبا ہوتا تھا ایک بسم اللہ کافی اسی طریقے سے یہاں پر جب بسم اللہ اللہ پر کے اسے بٹن دبایا تو ایک ہی عمل زبا ہوا اور اسے ایک عمل زبا سے اس صبح شام تک پانچ سو مرگیاں کٹ گئیں تو ساری کی ساری حلال ہوگی اور لہذا وہ اتنے بڑے مفتیوں نے اس رائے کو اختیار کیا اور میرا رجال یہ کہ آج کل دنیا کے اندر جو حالات ہیں کہ مشینی زبیہ اتنی تیزی سے گھروں کے اندر آ رہا ہے دکان میں آ رہا ہے اور لوگ اس کو کھانے پر مجبور بھی اور کھا بھی رہے لہذا جو ہے اس کی وجہ سے عموم بلوا بھی ہو گیا اور جب مفتیوں نے اس کی رائے کو وہ بھی کیا اور اس کی تعیید بھی فوقہ کی عبارتوں سے موجود ہے لہذا جو ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ مشین کا زبیہ اس طریقے پر اگر ہوا ہے تو وہ حلال ہے اگر اسے ٹیپ لگا کے اگر کر رہا ہے تو وہ حلال نہیں ہو بہت شکریہ مفتی صاحب اتنی تفصیل سے آپ نے ماشاءاللہ جواب دیا ہے کہ میرے اپنے ذہن میں بہت سارے جو سوالات تھے وہ آپ نے غیب کر دیا لیکن یہ میکنائز اور مشینی سلسلے کے سلسلے میں ایک چھوٹا سا مجھے جوک اگر اجازت دیں تو میں شیئر کروں ایک زمانے میں یہ بھی وقت آئے گا کہ ایک بہت بڑی فیکٹری کے اندر صرف ایک انسان ہوگا اور ایک کتہ ہوگا انسان کی جواب صرف یہ ہوگی کہ کتے کو روٹی دینی ہے یعنی وہ مشین سب کچھ کمپیوٹر آئیز طریقے سے چلے گی سب کچھ انسان کی جواب صرف ہے کتے کو روٹی کھلانا اور کتے کی جواب ہے انسان پر نظر رکھنا کہ یہ مشین کو چھڑے نہیں سو یعنی وہ اتنی آٹومیٹک سلسلے چلے گی اب سائنس ترقی کر رہی ہے لیور ایکسپینسیو ہوتی جا رہی ہے اس لیے یہ سارے مشینوں کے ذریعے کام ہو رہے ہیں اور ہوں گے مزید تو یہ بڑا ضروری ہے ہمارے لیے کہ یہ ان فقہی مثال پہ ہم اپنے دین کی طرف سے یہ رائے لیں اپنی گائیڈنس لیں کہ یہ جساں مشین کے بارے میں بڑی تفسیر سے مفتی صاحب نے فرمایا کہ اگر بٹن دبانے والے نے بسم اللہ اللہ اکبر کہا کہ بٹن دبایا تو اس مشین کے ذریعے جتنی دیر وہ مشین چلے گی جتنے جانور زبا ہوں گے وہ سارے زبیہ ہیں بہت شکریہ مفتی صاحب